سٹوڈنٹس جسٹ ایمیجن کہ آپ ایز ان انڈیویجول یا ایک کوئی بزنس ہے ایک کمپنی ہے وہ کتنے جو ڈیفرنٹ آہ سوشل نیٹ ورکس ہے وہ یوز کرتی ہے اب ہمیں پتا ہے کہ صرف اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو تین چار پانچ ایوریون ایور فیس بک پیج لنگڈین پیج ٹویٹر کا پیج بھی ہوگا کوئی اور بھی ہوگا پھر وہ ان کے پاس موبائل نیٹ ورک کا ڈیٹا بھی ہے پلس ان کے اگر وہ they are into you know e-commerce business تو ان کے پاس اپنا e-commerce کا ڈیٹا بھی ہے اب یہ جو سارا ڈیٹا ہے آپ کا اس کو manage کرنا کیونکہ دیکھئے یہ جو ایرہ ہے نا جس میں اب ہم لوگ آج you know we are living اور جو future جو آنے والے آٹھ دہ سال تو they are very visible اور اس کے بعد بھی جو time آنے والا اس میں ہماری as a human being dependency اور internet it is going to increase everyday اب آپ اگر ہم اپنے آپ کو analyze کریں during last couple of years or last one or two decades کہ ہمارا lifestyle کیا تھا ہماری موبائل فون پہ internet پہ computer پہ dependency کیا تھی اور اب کتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اب اس کا جو ایک disadvantage یہ ہے کہ اب ہمارے پاس time نہیں ہے you know اتنی زیادہ information ہے there is something called information overload you know all of us we are overloaded with the information and same is true with the social media یا جو آپ کے social networks ہے وہاں پہ جو data آپ کے پاس available ہے اب اس کو analyze کرنے کے لیے you know you need to have put lot of effort اس کے لیے پھر ایک طریقہ کا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بلکہ ہم نے یہ جب پچھلی کچھ access size تھی اس میں دیکھا کہ facebook اپنا وہ provide کرتا ہے analytics ہر جو social media ہے وہ اپنا analytics provide کرتا ہے اسی طرح کچھ اور جو آپ کی e-commerce websites وغیرہ سے بھی آپ data نکال لیتے ہیں لیکن just imagine کہ چار یا پانچ یا چھے different sources سے data لے کے اس کو analyze کرنا اور جو کسی company کی management ہے they just want everything اور all the information in one you know graph one spreadsheet one dashboard management کے پاس آج کل عام بندے کے پاس time نہیں ہے تو management کے پاس جن کی responsibilities بہت زیادہ ہے time اور بھی کم ہے تو پھر وہاں پہ یہ concept آتا ہے کہ آپ جتنے آپ کے data sources ہیں اس اور جو آپ کے especially social media اور internet related data sources ہیں اس data کو آپ ایک جگہ پہ لے کے آئے اور ایک جگہ پہ اپنی management کو دکھائیں یا جو بھی concerned بندہ فرض کرو گو آپ کا marketing manager ہے marketing director ہے chief commercial officer whoever is you know stakeholder اس کو بجائے کہ وہ یہ چار بندے بیٹھ کے سارا data ایک پہلے analyze کرتے ہیں پھر consolidate کرتے ہیں it can be done automatically اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ ایک real کسی کا snapshot ہے کہ آپ different جو آپ کے پاس sources ہیں وہاں سے data آ رہا ہے آپ کے پاس but everything is different آپ کو you know we know this come facebook twitter linkedin pinterest or whatever وہ سب کا data ہمارے پاس ایک جگہ تو within no time آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فرض کرو جی followers یہ وہ پانچ percent بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ likes جو ہے ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ بڑھ گئے ہیں it means it is positive لیکن جو یہاں پہ likes ہیں آپ کے کم ہوئے ہیں so this is going down اب جو اب اس میں ایک angle جو اور دیکھنے والا ہے فرض کریں you have put a lot of effort on your marketing یا sales کے لیے and you expect کہ جی میرا جو likes ہیں یا میرے جو followers ہیں وہ اتنے percent بڑھنے چاہیے ہیں تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا اگر پانچ percent بڑھے ہیں whereas your effort or your planning was to increase ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تو still this is alarming for you تو اس طرح ایک اس میں آپ اس کو جو ہے نا اور پھر اس میں ایک اور بھی angle ہے کہ فرض کریں اس کے readers اتنے ہیں اس کے کم ہیں یہاں پہ کیونکہ اب facebook ہمیں پتا ہے instagram there billions and billions of followers تو اس میں جو ہمارے اگر followers صرف پندرہ سو پندرہ ہزار ہے that might be still alarming تو اس طرح ایک ہی اس میں you know you can find out کہ what is going on اسی طرح یہ آپ کے پاس جو کچھ اور numbers ہیں اچھا اس کے اندر اب آپ کو یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ male کتنے ہیں female کتنے ہیں age group کون سا ہے right تو اس سے بھی آپ کو just you know in a single view میں آپ کو یہ ساری information اس میں ملتی ہے کہ کس طرح سے یہ آپ کے جو followers ہیں بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں data کم ہو رہا ہے بڑھ رہا you know male کتنے ہیں female کتنے ہیں کت کس age group کے کتنے لوگ ہیں یہ بڑا interesting ہوتا ہے specially جو marketing کے لوگ ہیں جو کے sales کے لوگ ہیں یا اور جو لوگ planning کا ہر جگہ سب کے لیے this is very interesting لیکن خاص طور پر جو sales اور marketing کے لوگ ہیں کیونکہ وہ لوگ جب product اپنا product mix جو ہے اس کو plan کرتے ہیں وہ اپنی product کی planning کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا important ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ میں نے کس age group کو follow کرنا اب فرض کریں کہ یہاں پہ اگر میرا age group ہے you know دو age group یہاں پہ سب سے زیادہ dominant کریں 18 to 34 اور 35 to 54 اب میں نے اگر کوئی product launch کرنی ہے تو میں what should i do right اب دو چیزیں again there are two questions maybe یہ 48 percent تو ہے لیکن ان کا age group ایسا they may not have spending power ان کے پاس شاید پیسے ہی کام ہو لیکن یہ جو group ہے they are mostly mostly mature people جو کہ profession life میں ہے تو ان کی buying power زیادہ ہو سکتی ہے تو پھر plus of course there are other parameters باقی بھی چیزیں آپ ان کو دیکھتے ہیں and that is how you you know ان چیزوں کو اس طرح سے identify کر سکتے ہیں پھر یہ آپ کو ان کے جو different trends ہیں facebook کے twitter کے linkedin instagram اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں but this is just to let you know کہ یہ کتنا important ہے کہ چار یا چھے یا آٹھ یا دس data sources سے data لا کے اس کو analyze کرنا پھر اس کو visualize کرنا but here you can do just with one click even this can happen automatically but inshallah you will learn this skill it will take some more time but you will learn it اب یہ ایک overall جو ہے نا کہ consolidation ہوتی کیسے ہے اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے we talked ایٹی ایل ایل ٹی پھر وہ جو یار ڈیٹا ان جیسشن ان کیس او بگ ڈیٹا تو اب آپ کے پاس وہ جو انڈرلائنگ پلیٹ فارمز ہے ہارڈ ویر ہے جو آپ کے ورچول سرورز ہیں آپ کے نیٹ ورک کنیکشنز ہیں وہ سارے آپ کو اتنا فسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ فرض کریں اگر آپ کے پاس یہ ٹویلو سورسیز ہیں نائن کتنے ہیں بارہ سورسیز ہیں سوشل میڈیا کے آپ کے پاس چار سورسیز ہیں ای کامرس کے پلس you have your internal systems as well آپ کے پاس اپنا سی آر ایم سسٹم ہے ای آر پی سسٹم ہے point of sale ہے تو ان سب کا ڈیٹا آپ ایک پلیٹ فارم پہ لے جا کے اس کو انیلائز کر سکتے ہیں اور you can perform your cross function analysis اور اس کے اندر their possibilities are endless یہ اگر آپ ایک جو تصویر آپ کے سامنے اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ یہ جو فرض کرے ہیں ہم نے modeling کی techniques you discuss ki algorithm use ki they're very small they're very tiny اگر ہم یہ ایک پوری overall environment کو دیکھ رہے ہیں analytics کی جو ایک دنیا ہے اس کے اندر یہ فرض کرے ہیں یہ reading plugin ہم نے دیکھا data loader ہے mapping plugin ہے staging ڈی بی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پھر یہ اچھا یہ جیسے loading control ہے data کی catalog ہے یہ alarm control ہے کہ different یہ ہر یہ جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کے پیچھے پوری science ہے ایک پورا اس کا آپ کا وہ جو پورا data pipeline ہے وہ آپ کی data pipeline and یہاں سے شروع ہوگی ایک practically اور یہاں پہ آکے یہ جو یہاں تک جائے گی یہاں پہ آپ وہ جو user interface ہے جو کہ data کو visualize کر رہا ہے اور یہ آپ کا data کا source ہے which can be you know social media e-commerce and what not and what not so I'm sure کہ no you understand کہ جو social جو networks ہیں وہ کیا ہیں ان کی افادیت کیا ہے ان میں سے جو data ہے اس کو کس کس طرح سے ہم analyze کر سکتے ہیں کون سی چیزیں built in available ہیں کون سی آپ نے خود develop کرنی ہے and finally ایک integrated environment جو ہے وہ کتنی ضروری ہے ایک کسی بھی organization کے لیے اور اس میں جو ایک جو integrated environment ہے where you can have multiple data sources اور اس کی جو visualization ہے for the management perspective that is very very important